بسم اللہ الرحمن الرحیم ایو شیف پلالو آپ دیکھ رہے ہیں اوگی فوٹ سیکریٹ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کولڈ سینڈوچ کی ریسیپی چکن کولڈ سینڈوچ آپ اپنے گھر پہ کیسے تیار کر سکتے ہیں ہائی ٹی میں لگا ہوا کولڈ سینڈوچ کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے مایو کولڈ سینڈوچ بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے تیار کیا جائے گا ہائیے دیکھتے ہیں کولڈ سینڈوچ بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے تیار کیا جائے گا ہانڈر گرام میں نے چکن بریس لیا ہے اور اسے بوائل کیا ہے اور بوائلنگ کی ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ہاتھ کی مدد سے اسے کریش کریں گے تاکہ یہ چھوٹا چھوٹا ہو جائے ریشیدار بن جائے اور ایک سے دو میٹ کے اندر یہاں پر یہ کریش ہو جائے گا اور ریشیدار بن جائے گا ہاتھ کی مدد سے اس طریقے کے ساتھ بول میں کیرٹ ایٹ کریں گے 50 گرام میں نے یہاں پر کیرٹ لی ہے اسے چوب کیا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا کیبیج 50 گرام اسے بھی میں نے چوب کیا ہے آپ اپنی ویجیٹیبل کریش بھی کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا کوکمبر کھیرہ 50 گرام اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کروں گا مائنیز لی ہے میں نے یہاں پہ 50 گرام اور اسے بھی ایڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کروں گا فریش لیمن جوس ہاف لیمن کٹ کیا ہے میں نے اور اس کا جوس ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کروں گا بلیک پیپر پورڈر 1 ٹی سپون اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کروں گا ہاف ٹی سپون سالٹ کا اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کروں گا ٹو ٹیبل اسپون کے قریب ٹماٹو کےچپ کا اور اسے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر دیں گے تاکہ ہمارا جو ویجی ٹیبل ہے چکن ہے اور مائنیز ہے اس کا ایک میکسر بن جائے سینڈویچ کے لیے الحمدللہ سے ہمارا چکن سینڈویچ کا میکسر ریڈی ہو گیا ہے بیٹ سلائس لیا ہے میں نے یہاں پہ اور اس کے اوپر سینڈویچ میکسر جو ہم نے بنائے تھا کولڈ مایو کا وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر میں ایٹ کروں گا ایک اور بیٹ سلائس کا آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ سینڈویچ بنا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ سیم پروسیجر کے ساتھ ہم دوسرا سینڈویچ بھی ریڈی کریں گے میکسر ایٹ کریں گے بیٹ کے اوپر اور اس کے اوپر ایک اور بیٹ سلائس ایٹ کریں گے آپ اسے کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کے لیے میں نے یہاں پہ نائف لی ہے اور نائف کی مدد سے اس کے چاروں کونے جو ہوتے ہیں سائٹ کا جو بارڈر ہوتے ہیں اسے کٹ کر دیں گے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ کی ویڈیو اس طریقے کے ساتھ آپ نے بہت ہی اختیار سے اسے کٹ کرنا ہے بیٹ بہت سوفٹ ہوتی ہے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے اور اس کے فور پیس کریں گے ایک بیٹ سلائس کے آپ ٹو پیس بھی کر سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سینڈویچ ہیں تو اس کے چار پیس ہی اچھے لگتے ہیں الحمدللہ سے ہمارا سینڈویچ یہاں پہ کتنے اچھے طریقے کے ساتھ ریڈی ہو رہے ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اوگی فوڈ سیکریٹ کو تو ہمارا یہاں پہ کولڈ مایو سینڈویچ یہاں پہ ہو گئے ہے ریڈی اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو فائنل لک تو یہ کتنے یمی امیزنگ اور بہت ہی شاندار لگ رہے ہیں سینڈویچ دوستو تو اس ویڈیو کے لئے ایک لائک ضرور بنتا ہے فائنلی ہمارے سینڈویچ یہاں پہ ہو گئے ہیں ریڈی اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں کوشش کیا کریں کہ پلیٹ پرزنٹیشن آپ خود کریں کسی بھی انگل سے مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اپنے اور اپنی فائنلی کا رکھئے گا حیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ تھنکس فار واشنگ دس ویڈیو جڑے رہیے اگی فوڈ سیکریٹ کے ساتھ